اسلام علیکم جی کیا حال ہیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ ہے خسرہ جس کو ہم میزل کہتے ہیں یہ خسرہ پانچ سال سے کم عمر کے بچوں میں اکثر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کچھ والدین جو اپنے بچوں کا وقت پر ویکسینیشن کا کورس نہیں کرواتے وہ بچے اس بیماری سے انتہائی غیر محفوظ ہوتے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وقت پر اپنے بچوں کی ویکسینیشن کروالیں جنہوں نے نہیں کروائی ہے جنہوں نے ابھی تک کورس ہی سٹارٹ نہیں کیا ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچے کو اس شیڈول کے مطابق تمام ویکسینیشن وقت پر لگوالیں اور یہ خسرہ ایک ایسی موزی مرض ہے جو بچوں میں موت کا سبب بن جاتا ہے بچوں میں موت کا سبب بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اگر ہو جائے بچے کو اگر موت کا سبب نہ بنے تو ایسی پچیدگیاں بچوں میں چھوڑ جاتا ہے جس میں اندہ پن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دماغ میں انفیکشن ہو جاتا ہے بہت ساری ایسی پچیدگیاں چھوڑ جاتا ہے بچوں میں جو اس کی ساری عمر کے لیے اس کے ساتھ جڑی رہے ہیں جو خسرہ بیماری ہے اس پہ تھوڑی سی آپ لوگوں کو وینس دینے کی کوشش کروں گا اور ہمیشہ کی طرح کہ خسرہ ایک ایسی موزی مرض ہے جو ایک وائرس سے پھیلتی ہے میزل اس کا وائرس ہوتا ہے یہ وائرس بہت جلد جہاں پہ ہو جاتا ہے جس بچے کو ہو وہ اس کے اگر ساتھ والے تمام بچے کمزور امیونٹی والے ہیں مطلب ان کی امیونٹی اتنی اچھی نہیں ہے قوت مدافع تو اتنی اچھی نہیں ہے وہ بہت جلد اس بیماری کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر کسی بچے کو خسرہ ہو جائے اس بچے کو دوسرے بچوں سے الگ رکھا جائے اس کی دیکھ بال کی جائے اچھے طریقے سے اس کا خیال کیے دیں اور یہ اس کی ایک بڑی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ خسرہ بچوں میں ہوتا ہے اور یہ ایک موسر ویکسین ہونے کے باوجود موسر ویکسین اس کی ہے تو اس کے باوجود یہ بچوں میں ہو جاتا ہے تو موت کا سبب بن جاتا ہے تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھے اور یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ علاقے جہاں پر ناکس غزائیت ہوتی ہے مطلب کچھ بچے جن کو غزا اچھی نہیں ملتی اس وجہ سے بھی یہ خسرہ ان بچوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور اس میں ایک اور بہت اہم ریزن ہے جہاں پر گنجان باد علاقے جہاں پر بہت زیادہ آبادیاں ہوں مطلب جیسے بہت بڑے بڑے شہر دیکھ لیں جیسے پنڈی جیسے شہر دیکھ لیں اس کے بعد جہاں پر بہت زیادہ آبادیاں ہیں وہاں ان شہروں میں یہ اکثر بچوں کو ہو جاتا ہے اور کیونکہ وہاں پر وٹامن اے کی کمی ہوتی ہے بچوں میں تو وٹامن اے کی کمی بھی اس بیماری کا ایک بڑا سبب ہے بچوں میں وٹامن اے کی کمی ہو جانا اس کے بعد پھر بچے اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ اس بیماری کا شکار ہو جائے تو اس کو اتیاط کرنا چاہیے اس کو اتیاط اس طرح سے کرنا چاہیے کیونکہ یہ بیماری ایک وائرل بیماری ہے اور متدی بیماری ہے اور وائرل بیماری ہمیشہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگتی ہے اور یہ پھیلتی ہے سرکولیٹ کرتی ہے مطلب اگر فرض کریں کہ ایک بندے کو لگی ہوئی ہے وہ کھانستا ہے چھینکتا ہے اس سے پھر وہ آگے جائے گی وہ پھیلتی رہے گی جب وہ پھیلے گی تو پھر وہ بہت سارے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اس میں پھر اتندرست بچے بھی اپنی لپیٹ میں آ جائیں گے جو کمزور قوت مدافذ والے بچے ہیں وہ بھی اس میں لپیٹ میں آ جائیں گے تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو سیو کرنے کے لیے بچانے کے لیے ہمیں اس سے محسر اقدامات کرنے ہوں گے اور اس کا محسر اور بہترین حال یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ویکسینیشن وقت پہ کروائیں اور جن والدین کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہونے کے واوجود وہ لا پتہ کر دیتے ہیں ان باتوں کو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ایسی موزی امراض جو بچوں کو کسی بھی وقت اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں خدارہ خدارہ ان امراض سے بچاؤ کے حفاظ سیٹی کے اپنے بچوں کو وقت پلگوائیں صرف یہی میرا پیغام ہے یہی میری ہر ویڈیو کو مقصد ہے اور ایک اور گزارش کروں کہ یہ جو بیماری ہے نا یہ جہاں پہ بچے زیادہ کٹھے ہوتے ہیں شیر خوار بچے مطلب دودھ پینے والے بچے کم گزا کھانے والے بچے وہاں پہ یہ بیماری زیادہ پھیلتی ہے اور وہاں پہ اس بیماری کے موجب زیادہ بچے بنتے ہیں تو یہ ہے اور اس کی علامات بھی یہ پھیلنا اس کا پھیلنے کا سبب بنتا ہے مریض کا کھانسنا چھینکنا کیونکہ اس میں مریض کو نمونیاں بھی ہو جاتا ہے میں آگے بتاؤں گا اس کی علامات میں تو یہ بیماری بڑی خطرناک بیماری ہے اسے ہمیں اپنے بچوں کو سیکیور کرنا ہوگا سیکیور اسی طریقے سے ہم کر سکتے ہیں جب ہم اپنے بچوں کی ویکسینیشن وقت پہ کروائیں گے یہ آپ کا بچہ سیکیور نہیں ہوگا یہ پوری آپ کے اردگرد بیٹھنے والے تمام لوگ اس سے سیکیور ہوں گے آپ ایک کمیونٹی کو سیکیور کر رہے ہیں اپنے بچے کا بھی خیال کریں ساتھ ان بچوں کا خیال کریں جو آپ کے متلکہ ہیں آپ کی گلی محلے میں رہتے ہیں آپ کے بچے کو یہ بیماری ہوتی ہے تو یہ آگے کئی بچوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے کسی بھی وجہ سے آپ اپنے بچے کی ویکسینیشن نہیں کرواتے آپ مذہبی انکاری ہیں ویسے کوئی ذہن میں کسی کی بات اٹکی ہوئی ہے میں آپ سے گزارش کروں گا اس کو نکال دیں باہر پھینکیں کیونکہ یہ مذہب کی آڑ میں لوگوں نے بہت مقصان کی ہے ٹھیک ہے مذہب کا لبادہ اڑکے اور میں گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کو بھی پہچان نہیں یار یہ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم سے بعد میں ازاد ہونے والے ممالک ان بیماریوں کے چنگل سے نکل گئے ہیں ہم ابھی بھی ان میں بھنسے ہوئے ہیں ہماری گورنمنٹ کا لاکھوں کا بجڑ صرف ان بیماریوں کی مد میں چلا جاتا ہے کروڑوں عربوں کا بجڑ ان بیماریوں کی مد میں چلا جاتا ہے ہمیں خود بھی ہوش کے ناکھن لینے ہوں گے ہمیں خود بھی اس چیز کو لے کے بیدار ہونا ہوگا خسرے کی جو علامات ہیں اس میں تیز بخار ہوتا ہے تیز بخار تاب ہوتا ہے جب بچے کے جسم میں وائرس انٹر ہو جاتا ہے اور انٹر ہوئے اس کو دس سے بارہ دن گزر جاتے ہیں دس سے بارہ دن گزرنے کے بعد بچے کو تیز بخار ہوتا ہے تیز بخار ہونے کے نتیجے میں اس کے بعد پھر اپنا کیا نام لیتے ہیں کھانسی شروع ہو جاتی ہے اور کھانسی شروع ہو جاتی ہے اور پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے اور گالوں پر سفید دبے بننا شروع ہو جاتے ہیں انفیکشن کے جب دس بارہ دن گزرنے کے بعد اس کے آگے مزید ساتھ آٹھ دن گننے کے بعد بچے کے چہرے گردن پر جو دانے سارے چہرے گردن پر دانے شروع ہو جاتے ہیں اور دانے یہ تب نکلتے ہیں جب بچہ انتہائی کنڈیشن جو ہے اس کی خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو وقت پر ویکسینیشن کروائیں تاکہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کر سکیں حفاظت کرنا احتیاط کرنا ہمارا کام ہے حفاظت میرے اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے اس سے پچیدی ہیں بہت ساری ہوتی ہیں خطرناک مرض ہے جو موت کا سبب بنتی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ اگر ہم ان کو اپنے پلے باندھ لیں تو انشاءاللہ بہت سارے فائدے ہمیں حاصل ہوں گے تو ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ایک تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں لائک ضرور کر دیا کریں اگر کوئی ہماری ویڈیو میں آپ کو کچھ اچھا نہیں لگتا تو ہمیں بتا بھی دیا کریں ٹھیک ہے تو مزید اگلے ویڈیو میں ملتی ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے انداز میں اللہ حافظ